بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم اپنی کام کا آغاز وہی سے کریں گے جہاں سے ہم نے پچھلی ویڈیو کو چھوڑا تھا یعنی اب تک ٹیبل میٹ کے سترہ راؤنڈ کمپلیٹ ہو شکے ہیں باقی کے تمام راؤنڈز اب ہم اس ویڈیو میں مکمل کریں گے امید ہے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن کے بڈن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتے رہیں ریڈ کلر کے سلپ ناٹ لگائیں اور اس چھے چین والی سپیس میں جان کرنے کے بعد ہم تین چین سٹیج بنائیں گے جو کہ ایک ٹی سی کے برابر ہوگا اسی سپیس میں ہم چین سٹیجπ چینی بنائیں گے شیئر جو سپیسر mogelijk Wiroud چین سٹیجا سٹری سٹری جو peeled خدر فائیو انکمپلیٹ ڈی سی اور پہلا تین چین والا ڈی سی ٹوٹر ملا کر چھے ڈی سی کو ہم ایک کلسٹر کی شکل میں یوں بنائیں گے اس طرح یہ چھے انکمپلیٹ ڈی سی کا کلسٹر ہے اس کے بعد چھے چین سریچ بنائیں 2 3 4 5 6 6 چین سریچ بنانے کے بعد اب ہم اگلے چھے چین والے سپیس میں 1 2 3 4 5 6 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 چھے چین سٹیچ اور ہر وی سٹیچ میں چھے انکمپلیٹ ڈی سی کا کلسٹر اس طرح پورا راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے راؤنڈ کے ختم پہ یہاں سے ہم اس کو چلپ سٹیچ کے ساتھ جائن کریں گے دو چین سٹیچ بنا کر ہم اس کو ختم کریں گے اب ہم یلو کلر کی کیارن کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے سٹیچ کریں گے چھے چین والے سپیس میں ہم اس کو سٹیچ کرنے کے بعد ون ٹو ٹری چین سٹیچ ایک ڈی سی کے برابر اور اس ٹیپ میں ہم ڈی سی بنائیں گے ٹین چار پانچ چار ڈی سی اور ایک ٹری چین والا ڈی سی میں ٹوٹل ملا کر پانچ ڈی سی دو چین سٹیچ بنائیں اور اگلے چھے چین والے سپیس میں ہم فائیو اور ڈی سی بنائیں گے اس طرح ہر چھے چین والے گیپ میں ہم پانچ ڈی سی بنائیں گے اور دو چین سٹیچ راؤنڈ کی کمپلیٹ ہونے پر ہمارے ٹیبل میٹ کی شکل ایسی ہے راؤنڈ ٹری اور راؤنڈ فور کا پیٹرن وہی ہے جو راؤنڈ ٹو کے ہے یعنی 5 دی سی اور 2 چین سٹیچ 5 دی سی 1 2 چین سٹیچ راؤنڈ 3 کا پیٹرن 5 دی سی اور 2 چین سٹیچ ہے اسی طرح راؤنڈ فور کا بھی پیٹرن 5 دی سی اور 2 چین سٹیچ راؤنڈ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد 1 2 3 تیسری سٹیچ میں بلو کلر کو ایڈ کریں سٹیچ کرنے کے بعد 1 2 3 3 چین سٹیچ 1 دی سی کے برابر اور اب ہم اسی سٹیچ میں 6 دی سی شیل بنائیں گے 2 دی سی 3 4 5 6 6 دی سی شیل 1 2 3 3 3 چین سٹیچ بنانے کے بعد ہم اس کو اس میڈل والے حصے میں سنگل کروشی کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں سے سنگل کروشی سے اٹیچ کرنے کے بعد 3 چین سٹیچ بنائیں 1 2 3 اور یہاں درمیان والے حصے سے 1 2 3 تیسرے سٹیچ میں ہم چھے دبل کرشی بنائیں گے 1 2 3 DC 4 4 6 چھے دبل کرشی بنانے کے بعد ہم 3 چین سٹیچ بنائیں گے 1 2 3 3 چین سٹیچ بنانے کے بعد یہاں اس میڈل والے حصے میں اس کو سنگل کروشی کے ساتھ جائن کریں گے 3 چین سٹیچ بنائیں 1 1 2 3 اور 1 2 3 تیسری سٹیچ میں چھے دبل کرشی بنائیں 1 2 3 4 5 6 چھے دبل کرشی کا یہ شیل سٹیچ بنانے کے بعد 3 چین سٹیچ بنائیں اور یہاں سے اس کو جائن کرنے کے بعد 3 چین سٹیچ اور بنانے کے بعد اگین پورا راؤنڈ اسی طرح کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ اس طرح نظر آئے گا اس کو 1 2 3 تیسری چین میں ہم سلپ سٹیچ کے ساتھ جائن کریں گے چھے راؤنڈ میں ہم یہاں درمیان سے سٹیچ کریں گے شیل سٹیچ کے میڈ میں سے سٹیچ کرنے کے بعد آپ 8 چین سٹیچ بنائیں 1 2 3 4 5 6 7 8 8 چین سٹیچ بنانے کے بعد اگلے شیل کے میڈ سے سنگل سٹیچ کریں 8 چین سٹیچ اور ایک سنگل کرش چھٹا راؤنڈ 8 چین سٹیچ اور ایک سنگل کرش چھٹا اگلے راؤنڈ کے لیے 3 چین سٹیچ ایک ڈی سٹیچ کے برابر اور دو اور ڈی سٹیچ میں بنائیں 3 ڈی سٹیچ اور 3 چین سٹیچ بنانے کے بعد 3 ڈی س اسی سٹیچ میں بنانے سے شیل سٹیچ قائم ہوگا 3 ڈی سی 3 چین اور 3 ڈی سی ایک سٹیچ میں بنانے کے بعد ہم یہاں سے 8 چین والے والی سپیس میں 1 سنگل کروشے 2 3 3 سنگل کروشے بنائیں گے 8 چین والی سپیس میں ہم 3 سنگل کروشے بنائیں گے اس کے بعد اس سنگل کروشے میں ہم اگین 3 ڈی سی 3 چین سٹیچ اور 3 ڈی سی پر مشتمل شیل سٹیچ بنائیں گے پورا راؤنڈ ہم اسی پیٹرن سی کمپلیٹ کریں گے 3 ڈی سی 3 چین اور 3 ڈی سی اور ہر شیل سٹیچ کے درمیان تین سگل کروشے 1 سگل کروشے 2 3 راؤنڈ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹیبل میٹ تقریبا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس کے بعد ایک اور راؤنڈ ہے جو کہ ہم ریڈ کل سے بنائیں گے یہاں میڈ والے سنگل کروشے میں اس کو سٹیچ کرنے کے بعد دو چین سٹیچ بنانے کے بعد ہم اس 3 چین سپیس میں 6 ڈی سی شیل بنائیں گے اس کے لیے 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم دو عدد 3 چین والے پیک آٹ بنائیں گے تین چین بنانے کے بعد یہاں سے دو لوبز کے اندر سے سنگل کروشے اور 1 2 3 چین سٹیچ لینے کے بعد انہی دونوں لوب میں سے ہم ایک اور سنگل کروشے بنائیں گے یوں اور پھر اسی سٹیچ میں ہم تین اور ڈبل کروشے بنائیں دیں گے 1 2 3 1 2 2 چین سٹیچ لینے کے بعد ہم یہاں تیسرے میڈ والے سنگل کروشے میں ایک سنگل کروشے بنائیں گے 1 2 2 چین سٹیچ لینے کے بعد ہم اسی پیٹرن کو لپیٹ کرتے ہوئے 3 ڈبل کروشے کروشے دول کروشے کے بعد ہم 1 2 3 3 چین سٹیچ بنائیں اور ان دو لپ میں سے ایک سنگل کروشے بنائیں اگن 3 چین سٹیچ بنائیں اور انہی دونوں لپ میں سے ایک سنگل کروشے بنائیں کی پیٹرن سٹیچ دو سٹیچ سٹیچ دو سٹیچ دو وان سنگل کروشے ٹو چین سٹیچ اسی پیٹرن کو رپیٹ کرتی ہوئے ہم اپنا پورا راؤنڈ کمپلیٹ کریں گے اور یہ ہمارے ٹیبل میٹ کا آخری راؤنڈ ہے آج کی ویڈیو میں ہمارا نیو ٹیبل میٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بڑک کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو انہوں والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہے ہیں شکریہ 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 موسیقا موسیقا